ویلکم ڈیا راکائیڈز آج ہم دیکھنے والے ہیں انفینیٹی مووی کی شروعات میں ہمیں ایک آدمی کو دکھا جاتا ہے جو کی ایک ادھماری لڑکی کو زندہ ہی جنگل میں لاکر جلا دیتا ہے تو وہاں دوسری طرف ایک بار میں ویٹر کو روی نام کا ایک آدمی مراوا ملتا ہے اسی ایرے کے پولیس ٹیشن میں ہم کانسٹیبل سکو کو دیکھتے ہیں جو ہیما اور تلسی راجن نام کے ایک کپل کی کمپلنڈ لکھ رہا ہوتا ہے جن کی بیٹی پچھلے دو دن سے میسنگ ہے اسی بیچ وہاں پر انسپیکٹر سندر آتا ہے جو کی ان لوگوں سے ان کی بیٹی کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے وہ کہاں گئی تھی آخری بار کس سے بات کی تھی اس نے اور تم لوگ اتنے دنوں کے بعد کمپلنڈ لکھوانے کیوں آئیں شاید جلدی آتے تو تمہاری بیٹی مل جاتی اب تلسی راجن انسپیکٹر سندر سے بتاتا ہے کہ میری بیٹی کا نام شلپہ ہے اور ہم دو دن تک اس کو کھوجنے کی پوری کوشش کر رہے تھے جب وہ کہیں نہیں ملی تو ہم یہاں آگئے اسی دوران ان لوگوں کو بار میں ہوئے ایک خون کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہاں سندر چلا جاتا ہے پھر سوکو ایک اور کال سے پتا لگاتا ہے کہ کس نے میڈیا رائٹیر بھوپالن کی جان لے لی ہے جس خبر کو سن کر سوکو ہیما اور تلسی راجن سے اگلی صبح آنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اب اسے جانا ہوگا اگلی صبح ہم سندر کے ساتھ سوکو کو بھوپالن کی گھر پر دیکھتے ہیں جہاں سندر اس جگہ کے سیکیورٹی کارڈ سے پچھلے رات کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ سیکیورٹی بتاتا ہے کہ پچھلے سی سی ٹی وی کام نہیں کر رہے تھے اس کی بات سن کر سندر کا اب دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ سیکیورٹی کارڈ کو پوچھتا آج کے لیے اپنی کسٹڈی میں لیتا ہے اس کے گزر کے بعد ہم نیوز کے ذریعے جان پاتے ہیں کہ کسی نے انسپیکٹر سندر کی جان لے لی ہے جس قرارن یہ کیس اب سی بی آئی کو دیا جاتا ہے اس کے بعد سی بی آئی کا ہیڈ اس کیس کو ایوی نام کے آفیسر کو سونپتا ہے جو کی ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہے اور ساتھی وہ کسی کے بھی پینسے یا پاور کے تلوے نیچے نہیں آتا اس لئے سی بی آئی ہیڈ کے مطابق وہی اس کیس کے لیے سائی ہوگا کیس ملتے ہی ایوی اپنے اسسٹنٹ دھیرج کو اسی بار میں آنے کے لیے کہتا ہے جہاں روی نام کے آدمی کی موت ہوئی تھی وہاں پہنچ کر ایوی اس رات کے سی سی ٹی بی پھوٹیج کو دیکھتا ہے جس میں اسے دکھائے دیتا ہے کہ جب وہاں پر کوئی نہیں تھا تب ایک آدمی آ کر روی کا گلہ کاٹ کر مار ڈالتا ہے اب سی سی ٹی بی پھوٹیج تو صاف نہیں تھے اسی وجہ سے قاتل کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا یہاں ویٹر ایوی کو ایک گولڈ میڈل کا ٹکڑا دیتا ہے جو اسے لاش کے پاس ملا تھا اس کے بعد ایوی پولیس ٹیشن آتا ہے جہاں سکو بھوپالن کے سیکیورٹی گارڈ سے پوچھ ساج کر رہا ہوتا ہے اسے ایسا کرتے بھی دیکھ کر ایوی سکو سے اس سیکیورٹی گارڈ کو جانے کے لیے کہہ دیتا ہے پر اس کے جانے کے پہلے ایوی اس سے پیار سے پوچھتا ہے کہ اس رات سی سی ٹی بی کام کیوں نہیں کر رہے تھے سیکیورٹی گارڈ بتاتا ہے کہ سر اصل میں بھوپالن روز الگ لگ لڑکیوں کو اپنے گھر لے کے آتا تھا جس میں کچھ بڑے بڑے گھر یعنی پولٹیکل فیملی کی لڑکیاں ہوتی تھی اس لئے وہ روز سی سی ٹی بی مجھ سے بند کروا دیتا تھا تاں کہ ان کے بارے میں کسی کو کچھ پتا نہ چلے اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی ثبوت رہے کیونکہ وہ ایک میڈیا پٹسن تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی سائیڈ دنیا کے سامنے آئے ایوی بھی سکو سے انسپیکٹرٹ سندر کی فائل لے کر چلا جاتا ہے اب جب ایوی اور دھیرج ایک جگہ روکر چائے پی رہ ہوتے ہیں تب ہی ایک تیز آتی کار ایوی کو ٹکر مارنے کی کوشش کرتی ہے جسے بڑی مشکل سے دھیرج اسے بچا لیتا ہے اور ان سب میں سندر کی کیس کے فائل نیچے گر جاتی ہے جس میں ایوی کو بلکل ویسا ہی میڈل کا ٹکڑا ملتا ہے جیسا کہ اس بار میں ویٹر نے دیا تھا لیکن یہ دونوں ٹکڑے آپس میں فٹ نہیں ہوتے اس لئے ایوی سکو کو دارو پلا کر اس سے انسپیکٹرٹ سندر کے بارے میں پوچھتا ہے پھر وہ ایوی کو بتاتا ہے کہ اصل میں سندر بہت زیادہ رشوت لیتا تھا جسے وہ ہم سب میں برابر بانٹ دیتا تھا مگر اسے ایک بہت اچھی ڈیل ملنے والی تھی جس میں بھوپالن بھی سندر کے ساتھ تھا پھر کسی نے دونوں کو مار دیا اب یہ جاننے کے بعد ایوی اگلی صبح گورنمنٹ ہسپٹل میں اپنی پرانی دوست نندنی سے ملنے جاتا ہے اصل میں اسی نے سندر اور باقی سبی کی اور ٹاپسی ریپورٹ کی تھی تو ایوی اسی کی ریپورٹ نندنی سے لینے کے لئے آیا ہوتا ہے جس دوران دھیرج دیکھتا ہے کہ کوئی ایوی کو مارنے کے لئے نشانہ سادھ رہا ہے یہ دیکھ کر دھیرج ایوی کو دھکا دیتا ہے جس قرن گولی دھیرج کے ہاتھ پر لگ جاتی ہے تب ہی ایوی تورنت اس آدمی کے پیچھ جاتا ہے جہاں اسے فالو کرنے کے دوران وہ انجان آدمی ایوی کی طرف ایک چھوٹی پورٹلے اچھالتا ہے جسے ایوی پکڑتا ہے اور اس موقع کی وجہ سے وہ بھاگ جاتا ہے واپس آنے پر ایوی کو پتا چلتا ہے کہ دھیرج بلکل ٹھیک ہے اور اس پورٹلے کے اندر ایوی کو اسی میڈل کا تیسرا ٹکڑا ملتا ہے جسے جوڑنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ میڈل شلپا کو بیسٹ سوشل ایکٹیویسٹ ہونے پر ملا تھا جس سے ایوی کو شلپا کے گھر کا ایڈرس بھی مل جاتا ہے حالانکہ اس کے گھر پر تالہ لگا ہوتا ہے اور پڑوسی سے پوچھنے پر پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ شلپا کے مسنگ ہونے کے بعد گھر آئے نہیں اب یہ ایڈیا سکو کے پولس تھانے کے اندر آتا ہے تو وہاں جا کر ایوی سکو سے شلپا اور اس کے ماتا پتا ہیما اور تلسی راجن کے بارے میں پوچھتا ہے سکو بتاتا ہے کہ یہ لوگ اسی رات آئے تھے جب رویو اور بھوپالن کا خون ہوا تھا اس لئے میں نے انہیں صبح آنے کے لئے بولا پر وہ آئے نہیں اب ایوی ان کی کمپلینڈ والے پیپر کے پیچھے دیکھتا ہے تو اس میں کچھ کوڈینٹس لکھے ہوتے ہیں ان کوڈینٹس کے ذریعے ایوی شہر کے باہر ایک جنگل میں پہنچتا ہے جہاں کا منظر دیکھ کر وہ پوری طرح تنگ رہ جاتا ہے دراصل وہاں پر کچھ کتے ایک لاش کو کھا رہے ہوتے ہیں پھر کیا تھا اگلی صبح وہاں پر میڈیا پولس اور فورنسک ٹیمز کا جم آبڑا ہو جاتا ہے وہ لاش پوری طرح سے جلی ہوتی ہے اس لئے نندنی کو وہاں کر اٹوپسی کرنی پڑتی ہے وہ ایوی کو بتاتی ہے کہ یہ لاش ایک لڑکی کی ہے اور پہلے تو ایسا لگا کہ دو تین لوگوں نے اس کے ساتھ بلاتکار کیا مگر جب میں نے اور اچھی سے دیکھا مجھے بلاتکار کا کوئی سائن نہیں ملا مطلب کہ جو بھی ہوا وہ اس لڑکی کی کنسنٹ سے ہوا جو بات اپنے آپ میں کافی زیادہ حیران کرنے والی ہے ادھر ٹی وی پر چاروں طرح شلپا کے ماتا پتا کی خبریں چلنے لگتی ہے کیونکہ جو لاش ایوی کو ملی تھی وہ ان کی بیٹی شلپا کی ہے اس پریشر کی وجہ سے آخرکار ہیما اور تلسی راجن ایوی کے سامنے آ ہی جاتے ہیں جن سے ایوی پوچھتا ہے کہ آپ لوگ آخر کہاں غائب ہو گئے تھے ابھی تک جس کا وہ جواب نہیں دیتے بلکہ الٹا ہیما ایوی سے سوال کرتی ہے کیا آپ کو سندر کے قاتل کا پتا چلا جس چیز کو سن کر ایوی ان پر بھڑک پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سے اس کا کہہ لینا دینا ہے میں جو پوچھ رہا ہوں آپ وہ بتائیے مگر دونوں کچھ نہیں بولتے اس پر ایوی دونوں کو کسٹڈی میں رکھنے کے لئے بولتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں تب تک مت چھوڑنا جب تک کہ کچھ بتا نہ دیں اس کے بعد ایوی سکو کی ساتھ شلپا کے گھر کے اندر ثبوت کی تلاش میں جاتا ہے جہاں پر اسے ایک ٹوٹا وہ فریم دیکھتا ہے جس میں ایک سرٹیفیکٹ ہے یہ سرٹیفیکٹ اسی میڈل کے ساتھ شلپا کو ملا تھا جو ایوی کو ٹکڑے میں ملا ہے تب ہی ایوی کو اس کھونی کا فون آتا ہے جو کہ ایوی سے کہتا ہے کہ آخر تم صحیح جگہ پہنچی گئے اب ایوی ترنت روی کی گھر پہنچتا ہے جہاں اب کوئی اور رہتا ہے وہ آدمی ایوی سے بتاتا ہے کہ میں نے یہ گھر ایک بروکر کی ذریعہ خریدا تھا لیکن پڑوسیوں کے مطابق روی اچھا آدمی نہیں تھا وہ ہر روز الگ لگ لڑکیوں کو لاہے کرتا تھا پھر اس نے اپنی بی بی کی موت کے بعد دوسری شادی کر لی روی کو پہلی بی بی سے ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام اپنڈا تھا روی پہلے تو اپنڈا کو کافی مارتا تھا پر جب اس نے دوسری شادی کر لی تو اسے اپنڈا کو اناتھ آشنم میں بھیجنا پڑا اپنڈا لے گئے تو وہاں اس کی موت ہو گئی اس طرح پچھلے چھے مہینے کے دوران کئی بچوں کی موت ہوئی ہے انہیں پہلے ہلکہ بکھار رہتا ہے اور ہسپیٹل جانے پر ان کی موت ہو جاتی ہے باقی ان سبھی بچوں کو ڈاکٹر نندنی نے ہی آپڈیٹ کیا تھا جنہیں اس آشنم کے انچارج ادھاون یہاں پر لے کر آئے تھے اور تب سے ہی وہ ریگولر بچوں کا علاج کرتی رہتی ہے اب ایوی ادھاون کا نمبر لے کر اسے کال کرتا ہے تو اس کا فون آف آتا ہے پھر اگلے دن ایوی نندنی سے ادھاون کے بارے میں پوچھتا ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ میں اس نام کے کسی بھی آدمی کو نہیں جانتی پھر وہ سنات حرشم اور بچوں کی موت کے بارے میں نندنی سے سوال کرتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں وہاں جاتی رہتی ہوں لیکن وہ لوگ بچوں کو ایک دم این وقت پر یہاں پر لے کر آتے ہیں جس کارن میں چاہ کر بھی ان کو بچا نہیں پاتی یہاں ایوی نندنی سے کچھ نہیں کہتا اور واپس چلا جاتا ہے جس کے جانے کے بعد نندنی کسی کو کال کر کے کہتی ہے کہ ادھاون کی وجہ سے ایوی کو مجھ پر شک ہونے لگا ہے ایسا ہے کسی بھی طرح اس کو ڈھونڈ نکالو اس کا مطلب ہے کہ نندنی کا اس کیس سے کچھ نہ کچھ لینا دینا تو ضرور ہے خیر اب خوجبین کرتے کرتے ایوی کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ادھاون شلپا کا بھائی تھا اس لئے وہ ترانت ہیمہ اور تلسی راجن سے اس بارے میں پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا ادھاون آپ کا بیٹا ہے اس پر ہیمہ بول پڑتی ہے کہ وہ ہمارا بیٹا نہیں ہے بلکہ بیٹا جیسا ہے پھر وہ ابھی کو بتانا شروع کرتی ہے کہ جب دو دن تک شلپا کا کچھ پتا نہیں چلا تو ہم نے ادھاون کو بلایا اور وہ ہمیں لے کر پولیس ٹیشن میسنگ نیپورڈ لیکھوانے لے کے گیا لیکن جب وہ لوگ وہاں سے واپس جا رہے تھے ہیمہ اور تلسی راجن سے بتاتا ہے کہ میں نے شلپا کو مار دیا کیونکہ وہ میری بہن ہونے کے بعد بھی میرے ساتھ سونا چاہتی تھی دراصل ایک دن جب ادھاون اپنے دوستوں کے پاس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں شلپا اس کے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے جسے اس حالت میں دیکھ کر ادھاون اس کو تھپڑ بھی لگا دیتا ہے اس پر شلپا اسے کہتی ہے کہ ایسا ہے میں اپنی مرضی سے یہاں پر آئی ہوں یہ میری بارڈی ہے اس کے ساتھ میں جو چاہوں وہ کروں باقی رہی بات اگر تمہیں بھی میرے ساتھ سونا ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے یہ سنکر ادھاون کا دماغ پوری طرح کام کرنا بند کر دیتا ہے اور اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے جس کے ساتھ ایک بھائی کی طرح وہ بچپن سے کھیلا کودا وہی بہن آج اسے اتنی گریوی باتیں کر رہی ہے اصل میں ادھاون ایک انات تھا جسے ہیما اور تلسی راجن نے ایڈاپٹ کیا اس کے بعد جب شلپا گھر سے جا رہی ہوتی ہے تو ادھاون اسے راستے میں روک کر پوچھتا ہے اگر تمہیں پینسو کی ضرورت ہے یا کوئی اور بات ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہاری مدد کروں گا جب آمیں شلپا بہتی بے شمی کے ساتھ کہتی ہے کہ مجھے کسی کے ساتھ وہ سب کر کے سٹسفیکشن نہیں ملتی اس لئے مجھے کم سے کم تین چار لوگ چاہیے اس بات کو سن کر آخر ادھاون اپنا آپا کھوئی دیتا ہے اور پھر بہت ہی بے رہمی کے ساتھ وہ شلپا کو لہو لوہان کر کے اس جنگل میں لے جا کر جلا دیتا ہے اپنی بیٹی کی موت اور اس کی اس حرکت کو جان کر ہیما اور تلسی راجن کافی زیادہ روتے ہیں انہی سب کے بیچ ادھاون کے فون کی ریکارڈنگز آخر ایوی کے ہاتھ لگی جاتی ہے جس میں اس کو ایک ریکارڈنگ نندنی کی ملتی ہے جس میں نندنی ادھاون سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر تم پاگل ہو گیا ہو کیا تم چاہتے کیا ہو ایسا ہے تم جہاں بھی ہو مجھ سے آ کر ملو یہ سن کر ایوی دھرچ سے کہتا ہے کہ تم نندنی کو بینہ کچھ پتا لگے اس پر نظر رکھو لیکن ایوی کو نہیں پتا ہوتا کہ ادھاون اس کے آگے خود سرنڈر کر دے گا جسے اپنے سامنے دیکھ کر پہلے ابھی تو بہت مارتا ہے پھر ادھاون اسے بتانا شروع کرتا ہے کہ میں ایک انات تھا اس لئے میں انات ہاشرم کو اچھے سے چلا رہا تھا جس بیچ میری ملاقات نندنی سے ہوئی جس نے مجھ سے کہا کہ تم ان بچوں کے لئے کیوں سوچ رہے ہو جن کے بارے میں ان کے ماباپ نے نہیں سوچا ان کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو تم بس مجھے بچے دیتے جاؤ بھلکہ اس کے لئے تم اور میں کافی پینسہ کمائیں گے جانتے ہو بچوں کی باڈی سے جو فلیوڈ پلازما ملتا ہے اس کی قیمت کروڑوں میں ہے امیر لوگ تو اس کے مو ماغے پینسے دینے کو تیار ہیں کیونکہ یہ فلیوڈ انہیں لمبے سمیے تک جوان رکھتا ہے آگے وہ ادھاون سے کہتی ہے کہ اگر تم اس میں ہمارا ساتھ نہیں دوگے تو گارڈوین تمہیں راستے سٹھا دے گا جو کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے ویسے دوستوں یہ پلازما فلیوڈ جیسا پلوٹ ایک اور ساؤت موویز میں تھا جس کا مجھے ویسے نام تو یاد نہیں آ رہا اگر آپ کو یاد ہو تو کومنٹ کر کے ضرور بتانا اب ادھاون کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا وہ بچوں کو بے رہمی سے مارتا ہے اور انہیں پھر نندنی کو دے دیتا ہے پھر ایک دن آشرا میں اپنہ آئی جس سے ادھاون کو کافی لگا ہو گیا تھا اس کے باوجود اس نے نا چاہتے ہوئے بھی اپنہ کی جان لے لی جس کا اس کے اوپر بہت برا پربھا پڑا اور پھر ایک دن آدھاون اپنے پاپوں کا پریشت کرنے نکل پڑا جس دوران اسے اپنی بہن کا سچ پتا چلا تو اس نے شروعات اسے مار کر کی پھر اس نے روی کی جان لی کیونکہ اسی کی وجہ سے اپنہ کو آنا تھا شم میں آنا پڑا بلکہ بھوپالن اور انسپیکٹر سندر کو اس نے سیلے مارا کیونکہ وہ لوگ بھی ان سم میں شامل ہوئے تھے وہ نندنی کو بھی مارنا چاہتا تھا پر ایسا ہو نہیں پایا اس لئے اس نے آخر کار سندر کرنے کا سوچا کیونکہ نندنی اسے چاروں طرف ڈھون رہی ہے اب اس کی یہ بات سن کر ایوی ادھاون کو ایک جگہ ہاؤس میں رشت کر لیتا ہے پر نندنی کے لوگوں کو اس کا پتا چل جاتا ہے اور وہ ادھاون کو وہاں سے نکال کر نندنی کے پاس لے کے آتے ہیں اسی دوران دھیرج بھی نندنی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ نندنی ادھاون کو مارنے والی ہے تو دھیرج پہلے تو ایوی کو لوکیشن بھیجتا ہے پھر وہ نندنی کا ایک ویڈیو بناتا ہے لیکن بیچارہ پکڑا جاتا ہے اتھر جیسے ہی نندنی دھیرج کو گولی مارتی ہے ویسے ہی وہاں پر ایوی آ جاتا ہے اور وہاں دونوں طرف گولیاں چلنی شٹ ہو جاتی ہے جس میں فانیلی نندنی ماری جاتی ہے لیکن ادھاون کا کیا ہوا یہ ہم کو دکھائے نہیں جاتا باقی ایوی بھی تھوڑا گھائل ہوتا ہے جو کہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے جس دوران ہمیں ہیلتھ منسٹر کو دکھا جاتا ہے جو کہ گولوین کو کال کر کے کہتا ہے کہ ادھاون نے تھوڑے تھوڑے ثبوت دے کر ایوی کو آپ تک پہنچا دیا اب اسے پتہ ہے کہ ان سب کے پیچھے آپ ہو اس لئے وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے منسٹر کی باتوں پر گولوین کہتا ہے کہ اگر وہ گوڑ کو ڈھونڈ رہا ہے تو گوڑ اس سے ضرور ملے گا باقی تم چندہ مت کرو کیونکہ سب کچھ بلکل اسی طرح جا رہا ہے جیسا میں نے پلان کیا تھا اس بات کو سن کر منسٹر سنتوش ہوتا ہے اور یہ مووی یہاں پر ہوتی ہے ختم ظاہر ہے دوستو اس مووی کا سیکنڈ پارٹ بنے گا جو جیسے ہی ریلیز ہوگا ویسے اس کی ایکسپلینیشن آپ کو مل جائے گی لیکن آپ ہمارے دوسرے چینل موویز ویدر کو بھی سپورٹ کریں اسے سبسکرائب کریں باقی یہاں پر یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اپنا خیال رکھیں and finally thanks for watching